موسیقی 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 آی Accord لیٹر میں نے لے لیا ہے دودھ یہاں پہ فل فیٹ ملک اگر آپ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر نہیں تو آپ سادھا گائے کا دودھ بھی لے سکتے ہیں تو اس کو ہم کو ایک بوائل آنے کے بعد میں دھیما کر کے اس کو لگاتا چلاتے رہنا ہے اور جیسے یہ اب دیر لیٹر ہے تو ہم اس کو ایک لیٹر سے کم یعنی 800 ساڑھے 800 ایمل تک اس کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گاڑا ہو کر کے ریڈیوز ہو جائے چلیے یہاں پہ جس جن میں مجھے سیٹ کرنا ہے اس کو بھی میں گریس کر دیتی ہوں میں نے نیچے ایک باٹر پیپر لگا دیا ہے یہ آپشنل ہے پر اسے کیا ہوتا ہے جب نکلتا ہے نو تو اچھے سے نکل جائے گا آرام سے تو چلیے دیکھیں دودھ دیرے دیرے گاڑھا ہوتا جا رہا ہے اس میں میں اب ڈال رہی ہوں نیبو کا رس فٹکری سبھی کے گھر میں نہیں ہوتی ہے نیبو کا رس تو ہوئی جاتا ہے ملی جاتا ہے نیبو تو تو آج ہم نیبو سے بنائیں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالیے گا ورنہ یہ سارا خراب ہو جائے گا جیسے جیسے یہ آپ ڈالتے جائیں گے چلاتے جائیے گا اور یہ دیکھیں یہ کوئی بڑی طریقے سے اس کے اندر دانے دکھائی دینے لگ جائیں گے آج میں آپ کو سارے سٹیجز بھی بتاؤں گی کس طرح سے سٹیج میں یہ الگ الگ سٹیج میں یہ ہوتا جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں نا دیرے دیرے کر کے اس کے اندر دانے دار آ رہا ہے دانے دکھائی دی رہیے دیکھیں یہ اس کا مطلب ہماری دودھ جو ہے یہ اچھے سے فٹ بھی رہا ہے پر اس کو ہم چلاتے سے لی جائیں گے تاکہ ہم کو چھینہ نہیں بنانا ہے پانی کی طرح ہم کو اس کا پانی سکھانا ہے تو یہ بس آپ کو دیکھیں دھیمی آج پہ آپ اس کو چلاتے رہیے اور دیکھیں یہ اس طرح کے سٹیج بن جائے گا پانی تھوڑا سا بھی اس میں ہے اور دیکھیں یہ کارہ بھی ہو گیا خوب بڑیا دانے آ گئے ہیں اب اس کے اندر ہم چینی رہ لیں گے میں نے یہاں پہ دیر لیٹر دودھ کے لیے دیر سو گرام چینی لیا ہے چینی جب بھی آپ ڈالیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا جسے تھوڑا ڈالا پھر اس کو ہلکا سا چلا کے پکا لیجے اس کے بعد میں پھر ایک ساتھ پہ ڈالنے سے کیا ہوگا نا یہ سارا پانی نکل جائے گا چینی کا اور اس کا ٹیکسچر خراب ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ ڈالیے گا اور خوب بڑیا طریقے سے اس کو چلاتے رہیے دیکھیں دیر دیرے یہ ایک دم گاڑا ہو گیا ہے یہ سیٹ کرنے والی سٹیج آ رہی ہے تو دیکھیں اب آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ پہلا سٹیج تھا جہاں پہ ہم نے تھوڑا سا پکا دیا تھا دودھ کو یہ سیکنڈ سٹیج تھا جہا پہ ہم نے اس اس کے اندر نیبور کا رز ڈال کر کے یہ دیکھیں پکاتے گئے اور یہ فوڈ سٹیج ہے تو آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کی کس کس سٹیج سے گزرائے اب یہ جیسے گاڑا ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر تین سے چار بڑے چمجھ گھی ڈالیں گے تو دیرے دیرے کر کے ایک ایک چمجھ گھی ڈالیے گا گھی سے اس کا ٹیکسچر بھی بہت بڑیا آ جائے گا فلیور تو اچھا آئے گا ہی ویسے تو یہ کھویا ہی ہے ماوا ہی ہے کیونکہ جب اتنا آپ دودھ گ بڑا کر دیتے ہیں تو یہ ماوا ہی بن جاتا ہے بس یہ اس کا دانے دار اور میٹھا ماوا ہے تو یہ ملک کے کے نام سے آ گیا تو آپ یہ دیکھیں کھو بڑیا طریقے سے اس کا ٹیکسچر بھی ہو گیا ہے اور فائنلی ہم نے تین بڑے چمجھ گھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو پکا بھی لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سائیڈز یہ کڑھائی کا چھوڑ دیا ہے کڑھائی کوئی بھی آپ لیں گے تو بھاری ہی لیجے گا تاکہ بیچ نیچے جو ہے دودھ بلکل بھی لگ گے نا تو دیکھیں اب میں یہ کھٹا کر رہی ہوں تو یہ ایک ساتھ میں کھٹا ہو جا رہا ہے بس یہی سیچ پہ آپ کو کڑھائی ہٹا دینی ہے ورنہ کیا ہوگا نا کہ یہ اور اگر ڈرائی ہو جائے گا تو پھر یہ کرمبلی ہوگا یہ سیٹ نہیں ہو پائے گا تو بس اس کو آپ کو جس میں آپ نے گریز کر کے رکھا ہے برتن اس کے اندر سیٹ کر دیجے برتن بھی بھاری لیجے گا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور جتنا آپ نے بنائے جو لیول آپ کو چاہیے جتنی تھکنس اس کے حساب آپ سے آپ اس کو اچھے سے سیٹ کر دیئے کا ملک کے تھوڑے موٹے موٹے ہی ہوتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی چلید یہ ہم نے کوئی بڑھا طریقے سے اس کو سیٹ کر دیا ہے اور جو بریش سے میں نے اس کو گریز کیا تھا اس میں تھوڑا سا گھی ہے بھی بھی لگا تھا تو بس اس کو اس طرح سے اوپر سے میں سیٹ کرنے کے لیے لگا رہی ہوں تاکہ تو یہ دیکھنے میں بھی ایون اکتم لگے اس کو آپ کو کر لیجے اور� کور کر کے موٹے اپڑے سے ٹوول سے کمبل سے کسی سے بھی اس کو اچھے سے ڈھک کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر میں ہی رکھ دیجے گا فریج میں نہیں رکھنا ہے آپ کو تو آپ یہاں پہ میں ڈبل ٹوول لے رہی ہوں آپ کپ چاہے تو آپ کمبل میں بھی رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جہاں میں رہ رہی ہوں کنا میں تھند بہت ہے تو اسی لیے کمبل یا ٹوول جو ہے میں نے ڈبل لیا ہے تھوڑی گرمی میں اگر آپ بنائیں گے تو اس کا جو اندر کا کلر ہے اور بھی بڑیا آئے گا تو بس دیکھیں یہ چھ گھنٹے قریب ہو گئے تھے اس کو میں نے نکال دیا ہے اور نکال کر کے اس کو اب میں کٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں کتا بڑیا لگ رہا ہے نا ٹیکسچر بہت اچھا آیا ہے خوب دانے دار بنا ہے کلر بھی بہت پیارا آیا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کے پر پیستہ ڈال دیا ہے اور پیستہ اس کو آپ دبا دیجئے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا ٹرائی ضرور کیجئے اور ہم کو بتائیں کمنٹس میں آپ کو کیسا لگا تھانکیو سو مچ ٹیک کیر اور سٹے کنیکٹڈ